پلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کیوں ان کے معاشی پولیسیز کی وجہ سے سفر کرے جب یہ حکمران ان کے اوپر مسلط ہو چکے ہیں ہم اس صوبے میں بیٹھے ہیں جنہوں نے جو گیس پیدا کرتا ہے ہم پاکستان کے پورے پاکستان کو گیس دیتے ہیں لیکن آئین کے مطابق ہر پورا پاکستان کے لئے جو آئین کہتا ہے کہ جہاں گیس پیدا ہوتا ہے ان کا سب سے پہلے حق ہوتا ہے صرف ان کا حق نہیں ہوتا ہے پورا پاکستان کا گیس ہے صرف سندھ کا گیس نہیں ہے لیکن سب سے پہلے حق سندھ کے عوام کے پاس ہے اور اگر ان کو اپنے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے ان کو منمم جو ہمارا ڈمان کی مطابق جو ہمارا ضروریات ہے وہ پورا نہیں کیا جا رہا ہے اس مطلب یہ ہوگا کہ نہ صرف ہمارا انڈسٹریز تباہ ہو رہے ہیں نہ صرف ہمارا عوام کو روزگار کی صورت حال میں نقصان پہنچایا جا رہا ہے مگر ساتھ ساتھ ان کا چولا نہیں چل رہے وہ گھر میں کھانا نہیں پکا سکتا ہے اور یہ تقریبا پورا پاکستان کے حال ہے اس وقت یہی وجہ ہے کہ پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا وزیر آزم صاحب کو مستعفی ہونا چاہیے استیفہ دینا چاہیے خود بخود اپنا کرسی سے ہٹنا چاہیے ناجائز وزیر آزم ہے اور اس ناجائز وزیر آزم کی حکومت کی وجہ سے عوام تکلیف میں ہے اس ناجائز حکمران کی وجہ سے اس ناجائز وزیر آزم کی وجہ سے پورا پاکستان کا بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیوں ہوا کیسے ہوا یہ تو نہ صرف ہر پاکستانی کے لیے ایک مشکل وقت تھا ایک پریشانی کے وقت تھا تکلیف کا وقت تھا مگر ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک بہت بہت سوال یہ نشان ہے کہ پورا پاکستان کا بجلی چلا جا پا ہے ایک وقت میں اور آج تک یہ ناہل حکومت ہمیں جواب نہیں دے سکتا کہ یہ کیوں ہوا یہ حکومت ہر سیکٹر کو تباہ کر رہا ہے اب پی آئیے کو اٹھا کے دیکھیں پہلے وہ جالی دگری کا جالی الزام لگا کے پورا پی آئیے کو بٹھا دیا اب بھی دن بر دن کسی نہ کسی ملک سے ان کا میس مینجمنٹ کی وجہ سے اس حکومت کی نالائقی کی وجہ سے ہمارے اوپر بین ہوتا جا رہا ہے اور آج ہی جو ملیشہ میں شاید پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز کا ہوائی جاز کو امپاؤنٹ کیا گیا ہے اس لئے آپ کی لیس نہیں پی کر رہا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ چھا آپ معاشی سطح پہ دیکھیں چھا آپ اپنے اندرونی ایشیوز کو اٹھا کے دیکھیں چھا آپ اپنا انٹریکشنز دوسرے محب محلے کے ساتھ اٹھا کے دیکھیں پاکستان جہاں کھر رہا ہے اتنے برے سیچوئیشن میں ہم اپنا تاریخ میں ایسے موقف پھر نہیں کھرے ہم حکومت آج کل جہاں بھی پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے وہ کوویڈ کا ذکر کرتے ہیں لیکن کوویڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے آج بھی کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں جو بھی پاکستان کے عوام کی قربانی کی وجہ سے خاص طور پر اس صوبے سے سب سے پہلے مگر پھر پورا ملک پاکستان کے عوام نے جب انہوں نے پوری دنیا میں سب سے جلدی اور اتنا کم ایفیکٹیز کے ساتھ وہ پورا لوکڈان کر دیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو الحمدللہ ہمارے عوام کی قربانی کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں ہوا ہم وہ پورا گراؤن جو ہے لوز کر رہے ہیں اس لیے پاکستان نے آج تک جو ایک ہی حل ہے اس مشکل صورتحال ہے مشکل صورتحال میں ویکسین ہی وہ طریقہ ہے جو کہ ہم اس مشکل صورتحال میں نکل جائے گا اور جہاں آپ اپنا قربانیوں کی وجہ سے اور لوکڈان کی وجہ سے ریجن میں آگے تھے اب ویکسین کی وجہ سے آپ ریجن میں پیچھے ہوتے جائیں گے اس لیے پاکستان نے اپنا امپورٹ کی تو بندبس کی ہی نہیں مگر چاہ وہ باہرت ہو چاہ وہ بانگلہ دیش ہو چاہ وہ ویسٹن ممالے کے کنٹریز ہو وہ اپنا ویکسینیشنز کا منصوبے تیزی سے آگے بھرتے جا رہے ہیں ہم تو جائنوری میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے سندھ حکومت جائنوری میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہم اپنا اس پروگرام کو رول آؤٹ کر سکیں گے ہمیں کہا گیا تھا کہ جائنوری تک آپ اپنا تیاری کریں تاکہ اس ویکسینیشن کا جو منصوبہ جو طریقہ کار ہے وہ ہم شروع کر سکتے ہیں اس پہ ہم نے اپنا تیاری جو اپنا فرنٹ لائن ورکرز ہے سب سے ونڈربل اور سب سے امپورٹمنٹ جنہوں نے ہمیں کور کرنا ہے وہ سب سے تیار کر لیا سب دفترے جو بھی میکنیزم ہونا تھا لیکن اب تک ویکسین پہنچا ہی نہیں ہے اور ابھی ہمیں جو اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی انتظار کرنا پڑے گا اور یہ دو وجہ سے نقصان دے ہیں یہ اس لئے بھی نقصان دے ہیں کہ جتنا جلدی آپ یہ کام کرے اتنا ہی جلدی آپ اپنے عوام سے ان مشکلات سے نکال سکتے ہو لیکن ساتھ ساتھ یہ اس لئے بھی نانصافی ہے کہ ہم انصاف کے تقاضے میں یہ ایکسین ڈرائی پھر نہیں کر رہے ہیں حکومت صرف اور صرف جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ پرائیوٹ سیکٹر کو پریفرنس دیں گے پرائیوٹ سیکٹر کو پورا آزادی ہوگا پرائیوٹ سیکٹر سب سے پہلے یہ میکسین کا بندبس کرے گا جس کے پاس پیسہ ہے وہ میکسین لگائے گا اور جو طریقہ کار ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے حکومت نے پروکیور کیا ہو حکومت نے اپنے فرنٹ لائن ورکرس کو اپنے سب سے ویکرس کو کور کر دیا ہو اور پھر آبیسلی پہلے پرائیوٹ سیکٹر اپنا کام کرے ویسے اب نہیں ہوگا تو جہاں جہاں ہم دیکھیں چاہ وہ ہمارا معاشی صورتحال ہو چاہ وہ ہمارا صحت کا جو مشکلات ہے اس لیبل پہ ہو ہمارا حکومت ناکام رہا ہے ہمارا حکومت کی وجہ سے ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو مستعفی ہونا چاہیے ان کے جو جو ان کے کانٹروورسیز ہیں جو ان کے کیسز ہیں وہ بھی سب آپ کے سامنے ہیں ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا جو ٹرانسفیرنسی انٹرنیشنل ہے وہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان کی تربترین حکومت طریقہ انصاف کا حکومت رہا ہے کہ طریقہ انصاف کی حکومت کے دوران چاہے وہ بلین ٹریز کا سنامی کا سکینڈل ہو چاہے وہ بی آر ڈی کا منصوبہ کا سکینڈل ہو چاہے وہ فورن فنڈنگ کیس کا جو آج تک کوئی جواب نہیں ملا ہے جس پہ سنگیل انظامات لگیں ہیں کہ پی ٹی آئی فورن سپانسر ایک جماعت ہے ان کے اپنا میمبر یہ نے اس انظام کو سامنے رکھا لیکن افسوس کے ساتھ چاہے وہ عدالت ہو چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو عوام کے سامنے حقائق آج تک نہیں پہنچے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ نائنٹین تھ کو نائنٹین تھ جینوری کو انشاءاللہ الیکشن کمیشن کے سامنے اعتجاج بھی کرے گا اور مطالبہ کرے گا کہ اس کیس کو دیکھر جائے اور جو یہ سارے ایشیوز ہیں یہ سارے الزمات جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے سامنے لائے جائے ہمیں بتایا جائے کہ یہ کونسے ممالک سے کونسے لوگ تھے جنہوں نے اتنا زیادہ پیسہ پی ٹی آئی کو دیا ہے اگر کوئی بھارت کا شہری یا کوئی اسرائیل کی شہری کوئی پاکستان کی جماعت کو فنڈنگ کر رہا ہو تو کوئی وجہ ہوگا کہ انہوں نے یہ فنڈنگ کی ہم سب کا پاکستان کا عوام کا مطالبہ ہوگا کہ یہ کون لوگ تھے انہوں نے پی ٹی آئی کو کیوں پیسے دیئے اور کیا جب سے پی ٹی آئی حکومت میں آئیں ہیں انہوں نے ان لوگوں کو کوئی فائدہ پنچایا ہے یا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو بھی حکومت میں ہوتا اگر اتنا سنگیل الزام اتنا سینئر بندہ کی طرف سے ثبوت کے ساتھ آ رہا ہوتا تو اکراس بورڈ اکاؤنٹی بیلیٹی کے جو مطالبات ہے اس کے مطابق یہ حقیقت پاکستان کے عوام کے سامنے اب تک رکھا جانا چاہیے تھا تو ایک بار پھر انشاءاللہ ہم 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے یہ مطالبات سامنے رکھیں گے اور امید ہے کہ ماضی کی طرح ہمیں مایوس نہیں کیا جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی زور اور شور سے پی ڈی ایم کے پروٹیس میں شرکت کریں گے اور جگہ جگہ سے پورا زور ہمارا پارلمنٹیرینز ہمارا کالکن وہاں بھی جمع ہوں گے مگر انشاءاللہ میں اپنے پریس کانفرنسز کے تھو اور مختلف طریقے تقریرے کے تھو اس ایشو کو بھی خود آجاگر کروں گا ایک تو ہمیشہ کی طرح ہم نہ صرف انکار کرتے ہیں انکار کرتے ہیں مضامت کرتے ہیں اب خود مان رہے ہو کہ یہ منفی خبریں ہیں اور اگر منفی خبریں میں کوئی حقیقت ہوتا تو وہ بھی آپ کے سامنے ہوتا وہ بھی آپ کے سامنے ہوتا جیسے دوسروں کی طرح آپ کے سامنے ہیں تو ایسا کوئی بات نہیں ہے یہ بھی آپ کی سامنے ہوتا ہے 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 ہمیں گزم کرتے ہیں یہ سب چرے نظر یہ بتاتے ہیں کہ مطلبہ بھی کئی مرتبہ اپنی پرساتوں سے کوڈ کر چکے ہیں آئین کے آرٹیکل 188 کا ذکر کرتے ہیں کہ صوبے کا سری ایس بیسیلہ حق ہے جب آئینی جواز بھی آپ کے پاس موجود ہیں تو سری ایس کے معاملے پر آپ ادھواتوں سے رجوع چونی کرتے ہیں کبھی جدائیت کا مسئلہ کبھی ہسپتالوں کا مسئلہ تو ان سب چیزوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہر فورم پر بات کرتے ہیں جہاں تک ہسپٹل کا مسئلہ ہے وہ تو کوٹ میں ہی تھا اور کوٹ کا رول بھی آپ کے سامنے تھا اور پھر اسی کوٹ کا فیصلہ میں ہم ریویو میں بھی ہے جہاں تک یہ آئین میں لکھا ہے یہ تو بالکل صاف اور شفاف لکھا ہے یہ نہ صرف ہمارا مسئلہ ہے مگر بلوچستان کا بھی مسئلہ ہے دوسرے جگہ کا بھی مسئلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں ہر فورم کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے جیسے ہم نے سینٹ کو بھی استعمال کیا ہے ناشنل اسیمبلی کو بھی استعمال کیا ہے پروینشل اسیمبلی کو بھی استعمال کیا ہے اگر عدالت میں انصاف کا امید ہے تو پھر ضرور عدالت کا دروازہ کو ہٹ کٹانا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر علیہ صاحب برا مشکل صورتحال میں اس کے پاوجود کہ ہمیں اپنا نیف سی ایوارڈ کی حق نہیں ملتا اپنا فیڈرل ٹرانسفرز کا شیئر نہیں دیا جاتا ہمارا گیس کا حق نہیں دیا جاتا ہمارا جزائر سے لے کے ہاسپٹل تک ہم سے چھینہ جاتا ہے لیکن اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اس قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہے بات کرنے کو بھی تیار ہے اور میں خواہش مند ہوں کہ اس بیٹھنے سے اس ملنے سے کچھ نتیجہ نکلے گا انفورچنٹلی چاہا وہ ہاسپٹل کی ایشو ہو چاہا وہ جزائر کی ایشو ہو میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت جیسے ہر وعدہ دھوکہ نکلا ہے یہ بھی دھوکہ ہے وہ اس لیے کہ ہم نہ جزائر پہ نہ ہاسپٹل پہ آج سے بات کر رہے ہیں آپ کے تھروں ان پرسن پالیمان کے تھروں جگہ جگہ ہم ان ایشوز کو اٹھا رہے ہیں ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ جو ان کانسٹیٹوشنل اوڈننس ہے جزائر کی اوپر وہ واپس لیا جائے وہ ہمارے عوام کے دھرتی پہ ڈھاکہ تھا غیر آئینی تھا اب خود بخود خاتم تو ہو گیا ہے اب ان کو مجبوراً آپ سے بات کرنا پڑے گا اس لیے وہ پھر سے وہ اوڈننس نہیں نکال سکتے ریپیٹ اوڈننس الیگل ہے اگر کام کر چلنا ہے تو لیجسلیشن ہونا پڑے گا اگر کانسٹیٹوشنل لیجسلیشن ہونا پڑے گا تو ایکشلی یہاں سے ہونا پڑے گا وفاق کا کام ہی نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا نیت صاف ہے تو ان کا جو سٹیٹیڈ پروپوزل ہے ان کو یہ بھولنا چاہیے یہ جو جس طریقے سے اسلامباد سے ہمارا جزائر کو چلانا چاہیے اس کو بھولنا چاہیے اور ان کو ایک کمیٹی یا ایک طریقہ نکالنا چاہیے جس سے ہم اپنے ماہیگیرو سے اپنا سیول سیسائیٹی سے اپنا وہاں کے مقامی عوام سے آپ انگیج کریں دیکھیں وہ چاہتے کیا ہے اگر وہ انکار کرتے ہیں تو ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ایک اینٹ بھی ان جزائر پہ لگائیں جہاں تک ہاسپٹلز کی بات ہے انہوں نے کوٹ پہ بھی غلط فیکٹس سامنے لے کر آئے ہیں انہوں نے اپنے کیابنٹ کے تھوک کہہ چکے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے ہیں یہ ہاسپٹلز پھر بھی یہ نوٹفیکیشن نکل جاتا ہے کورٹ کے مطابق آپ نے جو پیسہ دینا ہے اگر آپ نے یہ قدم اٹھانا ہے وہ بات بھی شروع ہی نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنے جانتے ہیں کام کرنے نہیں چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیون ہنڈرڈ بلین سندھ حکومت کا ویسے ہی چل رہے تھے منصوبے اگر اس سے ان میں کوئی لیجسٹکس میں بہتری آتا ہے تو اچھی بات ہے لیکن ہر ملقات میں اور ہر موقف پہ سی ایم سندھ ضرور یاد دلواتا ہوگا ان کو کہ یہ جو بہت کم پیسہ کم سکیمز ہے ضروریات کی مطابق جب ورل بینک کہتا ہے کہ کراچی کو ٹین بلین ڈالرز کی ضرورت ہے جب آپ جانتے ہو کہ ان کا شیر ٹین بلین ڈالرز ضرورت ہے ان کا شیر آپ سے جو آپ جو آپ دیتے ہیں اس سے زیادہ ہے تو پھر ہم بعدے اس نالہ کو صاف کرنے کے لیے ملتے رہے اور انشاءاللہ نالہ بھی صاف ہو جائے گا لیکن ہم نے کراچی اور پورا صوبہ کا مسائل حل کرنا ہے نہ سندھ حکومت نہ وفاقی حکومت صرف ایک شہر کے ہم ذمہ دار نہیں ہے ہم اس پورا صوبہ کے اور اس پورے ملک کے ذمہ دار ہیں اور جب تک آپ آئین کے مطابق اور انصاف کے مطابق اپنا ریسورسز کے ڈسٹریبیوشن کریں گے تب تک نہ کراچی بنے گا نہ نواب شاہ بنے گا یہی طریقہ ہے نا ہم تو کونے آنکسٹ نہیں ہیں ہم غیر جمہوری کوئی تو نہیں ہے جو کوئی غیر جمہوری طاقت دکھا کسی کو زور سے یا کسی غیر آئینی طریقے سے ہٹانا چاہیں گے اگر آپ آئینی اور جمہوری طریقے کے بات کرے تو پھر وہ آئینی یا عدالت ہو وہ کسی قانون کے تحت ہم چاہیں گے کہ ہم وزیر اعظم کو ہٹائے اور اس ہی بات پہ انشاءاللہ تعالی ہم پی ڈی ایم کو قیادت کو ایک پیچ پہ لے کے پائیں گے اور یہی طریقہ ہے یہی جمہوری پارلمانی اور آئینی طریقہ ہے اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے سیاست میں حکومتوں قائم کرنے میں اور ان حکومتوں کچھ چلانے میں وہ ختم ہونا کرنا پڑے گا ہم یہ کام کرے پارلمان میں قدم اٹھائے اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی ہو آپ این آر او کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھے ان سے پوچھے جن سے عمران خان صاحب نے وزیر آزم صاحب نے ابھی تک دو سال میں جن جن کو انہوں نے این آر او دیا ہے نا ان سے آپ پوچھے این آر او کے بارے میں آپ آٹا چوروں سے پوچھے آپ چینی چوروں سے پوچھے ان سب سے پوچھے جو اس حکومت میں برے برے کرپشن کا سکینڈلز کا سامنا کرتے ہوئے کہ باوجود ان کا کچھ نے پوچھا گیا آج تک آپ کے سامنے ناچینی کمیشن کا رپورٹ آیا ہے اس بلیک آٹ کا بھی کوئی کمیٹی ہی بنے گا اور پھر ہم بولی جائیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں تب تک انصاف نہیں ہوگا تب تک ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں گرین لائن کا منصوبہ جو ہے وہ آخری مناحل میں پہنچ رہا ہے انشاءاللہ تعالی جولائی اگست کے مہینے کے اندر ہم سب اس گرین لائن کے بس کے اندر بھی جائیں گے کیسیہ کراچی سرکولر ریلوے جو آج سے کم سے کم میں بیس پچیس سال سے تو سنتا رہا ہوں وہ انشاءاللہ تعالی اپنی تعبیر کی طرف جا رہا ہے تو منصوبہ بندی تو ہو رہی ہے فائر ٹینڈر ڈیڑھ ارب روپے کے فائر ٹینڈر مارڈن لیٹس ٹیکنالوجی کے فائر ٹینڈر کراچی پہنچا دیئے گئے ہیں اور آپ نے آخری چیز ایک اور چیز پوچھی رہی ایک تو یہ تھا سٹیل میل کے اوپر جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو آج